نمسکار دوستوں سواغت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر ہمارے چینل میں دوستوں اس میں کوئی دوئرائے نہیں ہے کہ خوشحال جیون کے لیے لائف پارٹنا کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے یہی کارن ہے کہ شادی سے پہلے ویکت کی ہر طرح سے جانچ پرتال کر لی جاتی ہے لیکن زیادہ تر شادیاں لڑکے کے پیسے اور لڑکی کی خوبصورتی پر ہی ہوتی ہیں جس کا پریڈام آج کسی سے چھپا نہیں ہے اس کے کارن ہی لگاتار طلاق اور ایکشٹرامیل افیر کے معاملے بڑھ رہے ہیں دوستوں ایسا کہا جاتا ہے ایک استری اپنے گھڑوں سے کسی بھی گھر کو سورگ یا نرک بنا سکتی ہے ایدی گہرائی سے اس بات کو سوچا جائے تو اس میں بہت ستتہ نجر آتی ہے پریدرسکوں یا بات تباور پکی ہو جاتی ہے جب چاڑک کی نیتی میں استری کے ایسے گھڑوں کا ورن ملتا ہے جو پریس کی سوئی قسمت بھی جگہ سکتی ہیں دوستوں آچارے چاڑک کے دورا بتائے گے اچھی پتنی کے ایسے ہی کچھ گھڑ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایکین مانیے اگر ان گھڑوں والی پتنی آپ کو مل جائے تو آپ کو فوراں ہی شادی کر لینا چاہیے کیونکہ ایسی پتنیاں آپ کے گھر کو خوشیوں سے بھر دیں گی اور آپ کے جیبن میں بے شمار خوشی آئیں گی تو کون سے گھڑ والی عورتیں وہ ہوتی ہیں آئیے جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں پریدرسکوں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کرپیا آپ اسے لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے چلیے اب جانتے ہیں ان گھڑوں کے بارے میں وستار سے دوستوں سبسے پہلا گھڑ من سے شانت ہو چاڑک کی نیتی میں بتایا گیا ہے جو اس تری من سے شانت ہو وہاں کسی پرستی میں کرود نہیں کرتی ہے وہاں جگہ اور سمیں کے حساب سے سونس سمجھ کر کارے کرنے میں سچم ہوتی ہے ایسی اس تری اپنے پتی کے جیبن کو بھی آسان بنا دیتی ہے دوستوں اگلا گھڑ دھہروان ہو ایسا کہا جاتا ہے کہ جلدواجی کا کام شیطان کا ہوتا ہے اس میں گھڑوڑی کی سمبابنا بھی بہت عدیق ہوتی ہے لیکن دھہر سے کام کرنے والا ویکتی خراب سے خراب استطی میں بھی بہت ہی اچھ کوٹی کا کارے کرتا ہے پریدرسکوں ایسے میں چاڑک کے دھہروان استری سے شادی کرنے کی سلاہ دیتے ہیں کیونکہ پروس کے گھر ایسی ہی استری کی جمعیداری ہونا چاہیے جو پریبار کو چلانے کے لیے اہم جمعیداری سمبھال سکے دوستوں اگلا گھڑ ہے دھہرمیک ہو ایک دھہرمیک استری اپنے پتی کے بھاگ کو پلٹنے کی چھمتا رکھتی ہے وہ ہمیشہ اپنے پریبار کو ادھرم سے بچاتی ہے جس میں پرماتما کی کرپا گھر کے لوگوں پر ہمیشہ بنی رہتی ہے اس لیے چارک کے ہمیشہ ایشر میں بسواس اور دھرم کا پالن کرنے والی استری سے ہی شادی کرنے کی سلاح دیتی ہیں دوستوں اگلا گھڑ ہے سب کا سممان کرے ایدی استری میں صحیح سنسکار ہوں تو وہ کبھی بھی گھر میں کلیس نہیں ہونی دیتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ وڑے سے لے کر چھوٹے تک سب کو کیسے خوش رکھنا ہے اتنا ہی نہیں وہ گصے میں بھی کسی کا نرادر نہیں کرتی ہے ایسی استری کے ساتھ شادی کرنے سے پروس کے بگڑے سمبند بھی سودھرنے لگتے ہیں تو دوستوں یہی تھے وہ کچھ استریوں کے اندر گنڈ جو یقین مانیے اگر آپ کی پتنی میں ہیں تو آپ کے جیبن میں بے شمار خوشی آئے گی اور آپ ہمیسا خوش رہیں گے آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی اور نئی جانکاری کے ساتھ